انتظار کی گڑھیاں ختم طویل انتظار کے بعد پاکستان کرکر بورڈ نے ہیڈ کوچ بولنگ کوچ چیف سلیکٹر و کیپٹن کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کرکر ٹیم کا ہیڈ کوچ کون بنا ہے بولنگ کوچ کون بنا ہے کیپٹن کون بنا ہے چیف سلیکٹر کس کو بنایا گیا ہے پاکستان کرکر بورڈ نے اعلان کر دیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو پسند آئے تو دل سے لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو دمانا بلکل بھی نہ بھولئے گا تاکہ آپ کو کرکر کے لیٹس ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل پائیں اور آپ اسے ووجھ کر پائیں چلیے سب سے پہلے ہیڈ کوچ کی بات کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے ہیڈ کوچ کی بات کی جائے تو پاکستان کرکر بورڈ نے ہیڈ کوچ کے لیے مس بولا کے نام کا اعلان کر دیا ہے مس بولا کو پاکستان کرکر ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دیا ہے مس بولا پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ بان چکے ہیں اب کوچنگ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے جس کے اوپر ذرائع کے مطابق کھلاریوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے مس بولا کے ہیڈ کوچ بننے کے اوپر کیونکہ کھلاری مس بولا کو پسند کرتے ہیں اگر ماضی کے اوپر نگاہ ڈالی جائے تو کوئی بھی کھلاری جب کچھ ارسل ریٹائر ہونے کے بعد ہیڈ کوچ بن جاتا ہے ان کھلاریوں کے کوچنگ کرتا ہے جن کے ساتھ رائسنگ روم شیئر کر چکا ہوتا ہے ایزا کھلاری ان کھلاریوں کے ساتھ میدان میں کرکر کھیل چکا ہوتا ہے پھر وہ کھلاری انہیں کھلاریوں کی کوچت کرنے لگتا ہے جس سے آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اور تجربہ کامیاب نہیں رہتا لیکن مس بولا کے مختلف انسان ہیں جوید میاداد سے مختلف انسان ہیں اس کے علاوہ وقار یونس کو کوچ بنایا گیا ہوئی تجربہ کام یا ہم نے ہرہا شوئے بختر شاہد افرید دی عبد الرزاق بڑے بڑے ناموں سے پنگے لیے وقار یونس نے لیکن مس بولا کے شریف انسان ہیں ٹیمپرامیٹ رکھنے والے انسان ہیں برداشت کرنے والے انسان ہیں ایک اچھے انسان ہیں اس لئے مس بولا کے اس تجربے پر پورا اتر سکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں ٹیسٹ کریکر اروج پکڑ سکتے ہیں پاکستان آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ جیت سکتے ہیں ٹیسٹ کریکر کو اروج دے سکتے ہیں مسئلہ ونڈی اوٹی ٹونٹی میں آئے گا آپ نے دیکھا ہوگا ٹیسٹ کریکر میں انہوں نے پاکستان کو نمبر ون ٹیم بنایا ہے لیکن ونڈی اوٹی ٹونٹی میں بہت نیچے گرایا ہے ونڈی اوٹی ٹونٹی کی بات اروج پکڑنے والی ہے چونکہ انسان اچھے ہیں برداشت کرنے والی انسان ہیں سیکھنے والی انسان ہیں تو ظاہری طور پر ونڈی اوٹی ٹونٹی میں انہوں نے بطور کپتان جو گلتیاں کی ان سے سبق سیکھتے ہوئے اب ان گلتیاں کو دورانے کی کوشش نہیں کریں گے اور ونڈی اوٹی ٹونٹی کو بھی مضبوط کریں گے امید کافی ہے اچھے کی امید ہے میرے خیال سے ایک نورمل فیصلہ ہے بطور انسان دیکھا جائے تو بہت اچھا فیصلہ ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لحاظ سے ایک اچھا فیصلہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہو گئی مصبولک بولنگ کوچ کون ہے بولنگ کوچ اس کو بنایا گیا ہے بولنگ کوچ وقار یونس کو بنایا گیا ہے وقار یونس نے اپلیکیشن جمع کروائی تھی ویسے جی تو دیگر کھلاریوں نے بھی اپلیکیشن جمع کروائی تھی لیکن جب وقار یونس سے جمع کروائی تو سارے پیچھے اٹھے گئے پاکستان کرکل بور نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا وقار یونس کو بولنگ کوش منتخب کر لی ہے میرے کے حال سے ایک اچھا فیصلہ ہے بہت اچھے بولر تھے لیکن اچھے کپتان نہیں رہے اچھے ہیڈ کوچ نہیں رہے پلاننگ کے لحاظ سے کافی کمزور انسان ہیں وقار یونس لیڈرشپ کے لحاظ سے کافی کمزور ہیں کیونکہ بولنگ اچھی کرتے تھے ٹپس دینے کے لحاظ سے بہتر ہو سکتے ہیں اپنے اندر جو ان کے اندر اچھی چیزیں تھیں وہ ڈیویلپ کر سکتے ہیں جو نہیں ہیں بولنگ کوش میرے کے حال سے بہتر فیصلہ ہے لیکن ان کو ٹیم منجمنٹ میں ٹیم سیلیکشن میں مداخلت کی اجازت بلکل بھی نہ دی جائے اب پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کیپٹن کو جان لیتے ہیں پھر اس کے بعد چیف سیلیکٹر کی جانب آئیں گے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کیپٹن کون ہے ون ڈیو ٹی ٹونٹی کی بات کی جائے تو ون ڈیو ٹی ٹونٹی فور من پاکستان کے کپٹان جو ہیں سرفراز احمد ہے ون ڈیو ٹی ٹونٹی میں فیلوقت سفراز احمد ہی کپٹان ہی کریں گے اور اس کے لؑا ٹیسک کرکیٹ کی بات کی جائے تو ازہر علی کا نام سامنے آ رہا ہے ونڈی اور ٹی ٹونٹی کا تو تقریباً کنفرم ہو چکا ہے کہ سفراز احمد ہی کبتا نہیں کریں گے سفراز احمد ونڈی اور ٹی ٹونٹی میں کومیٹ ٹیم کی کبتا نہیں کریں گے لیکن ٹیسک ریکٹ کی بات کے جائے تو ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے ویسے ازر علی ایک مضبوط امیدوار ہے ایک بڑا نام سامنے آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں چیف سلیکٹر کے چیف سلیکٹر کون بنا ہے ذرائع کے مطابق چیف سلیکٹر بھی نیوزیلینڈ کی طرح پر مصبولہ کو بنا دیا گیا ہے مصبولہ کی کاندوں کے اوپر کافی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اب مصبولہ پاکستان کے نہ صرف ہیڈ کوچ ہوں گے بلکہ چیف سلیکٹر بھی ہوں گے اب مصبولہ نے پاکستان کے لئے سوچنا ہے پاکستان کے لئے بہت کچھ کرنا ہے ان کے ہاتھ میں کافی اختیارات دیے جا چکے ہیں کافی کچھ ان کے ہاتھ میں جس کو مرضی کھلائیں جس کو مرضی نکالیں کیونکہ ہیڈ کوچ بھی یہی ہیں اس کے علاوہ چیف سلیکٹر بھی یہی ہیں پاکستان کے لئے بورڈ کے ساتھ لنک کی یہ ہوئے ہیں پاکستان بورڈ ان کی بات مانتا ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی بات مانتے ہیں اہر دن یہ کہنا چاہوں گا کہ مصبولہ کی ہاتھ میں سب کچھ آ چکا ہے مصبولہ نے پاکستان کو دینا ہے آپ کی ہیڈ کوچ کے بارے میں